بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی نیو ویزا کے بارے میں جن کا نیو ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے تو وہ وایا در کنٹی سے کیسے آ سکتے ہیں اور آپ کی طرف سے ایک کمنٹس کیا گیا ہے جن لوگوں نے سعودیہ سیف از ڈوز ویکسین لگوائی ہے تو پاکستان یا انڈیا میں جا کر وہ کون سی ویکسین لگوا آ سکتے ہیں اور لگوانے کے بعد کس طرح سے اپلوڈ کیا جائے گا ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے اور جنگار ملکوں نے ایک بھی ویکسین نہیں لگوائی ان کا سوال ہے کہ ہم لوگ سعودیہ میں آ سکتے ہیں یا نہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو لوگ سعودیہ سے چھٹی گئے ہیں اور فرز ڈوز ویکسین کی سعودیہ سے لگوا کر گئے ہیں اور پاکستان یا انڈیا میں پہنچ گئے اور سعودیہ میں ویکسین کی فرز ڈوز لگوائی ہے اور ان کا توقع نہ پر اسٹیٹس امیون ویلڈ ہے تو وہ سیکنڈ ڈوز نہ لگوائیں کیونکہ آپ امیون ڈیٹ کے اندر اندر سعودیہ واپس آ جائیں گے تو آپ کو کوئی کرنٹائن نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کرنٹائن کا پیکج لینا ہوگا اور اگر ناظرین آپ پاکستان یا انڈیا میں سیکنڈ ڈوز کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ناظرین آپ کو ویکسین سیٹیفکیٹ اپلوڈ کرنے میں پرابلم ہوگی اور آپ کا توقع نہ امیون نہیں ہوگا اگر آپ سعودیہ کے علاوہ کسی دوسرے کنٹری میں بھی جائیں گے تو آپ کو دو ویکسین سیٹیفکیٹ ساتھ رکھنا ہوں گے اس لیے آپ ایک کنٹری سے ویکسین کی ڈوز مکمل کریں اور اگر آپ سعودیہ سے چھپٹی گئے ہیں اور آپ کو ایک ڈوز ویکسین بھی نہیں لگی تو آپ سعودیہ سے کسی بھی کنٹری میں پاکستان یا انڈیا چھپٹی گئے ہیں تو آپ کو اپنے کنٹری میں ہی ویکسین کی مکمل ڈوز لیں اور ویکسین سیٹیفکیٹ حاصل کریں اور جن بھائیوں کا نیو ویزا ہے اور سٹیمپ ہو گیا ہے تو ان کا سوال ہے کہ ہم وایا آدھر کنٹری سے سعودیہ آ سکتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی سفیر بلال اکبر صاحب کی 23 اگرز 2021 کو سعودی گاغا کے ساتھ فلائٹس کے حوالے سے میٹنگ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ 50% چانسز ہیں فلائٹس اوپن ہونے کے انشاءاللہ ناظرین سعودی گورمنٹ نے کرونا کیسز کی بڑھتی تعداد کو روکنے کے لیے فلائٹس پر آرزی طور پر پبندی لگائی تھی اب سعودیہ میں الحمدللہ کرونا کیسز کی شرعہ میں کمی دیکھی جا رہی ہے تو اس سے امید ہے کہ سعودی گورمنٹ پبندی والے ممالی کے لیے جلد فلائٹس اوپن کر دے گی انشاءاللہ تو اس لیے ناظرین آپ تھوڑا انتظار کر لیں سعودی گورمنٹ پاکستان اور انڈیا کے لیے ڈیکٹ فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کرے گی انشاءاللہ ناظرین سعودی گورمنٹ جو بھی فلائٹس کا فیصلہ لیتی ہے اچانک ہی لیتی ہے تو ناظرین آپ تھوڑا انتظار کر لیں دوسری طرف جو لوگ قویت میں ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ قویت نے چھے ممالک کے لیے فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے ان چھے ممالک میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش مصر نیپال اور سری لنکا شامل ہیں ناظرین قویت نے کرونا کی وجہ سے جو فلائٹس سپنڈ کی تھی اب ان چھے ممالک کے لیے اوفیشلی انونسمنٹ کر دی ہے ناظرین ایسے تمام ممالک جنہوں نے کرونا کی وجہ سے سفری پبندی لگائی تھی اب رفتہ رفتہ سارے ممالک فلائٹس سے پبندیاں اٹھا رہے ہیں اور بہت جلد سعودی گورمنٹ بھی فلائٹس بحالی کا اوفیشلی انونسمنٹ کرے گی انشاءاللہ تو ناظرین آپ ویکسین کی ڈوز مکمل کریں کیونکہ ابھی تو فلائٹس بحالی کا کوئی حتمی اعلان نہیں ہوا لیکن جب بھی سعودی حکام فلائٹس اوپن کرنے کا اعلان کرے گی تو اچانک ہی کرے گی اس لئے آپ اپنی طرف سے اپنی تیاری مکمل کریں ویکسین کی دونوں ڈوز لیں تاکہ آپ بہت آسانی مملکت آسکیں انشاءاللہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ